موسیقی 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 اور چھلنے کے بار یہ کچھ ایسے لگیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک ککر لے لیا اس میں ایک چمچ ور کے نمک ڈال دیتی ہوں اس کے بعد جو ہم نے چھلے ہوئے لوٹے تیار کیے تھے جو دانے دار بڑے بڑے سے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ ایک چمچ ور کے گھی یا پھر اگر آپ کے پاس بٹر ہو تو بٹر لے لو اور اس کے اندر ڈال دوں پھر ککر کا لڈ لگا کے گیس کو آن کر کے یاد رکھی گیا اس کی ہمیں دو سیٹی لینی ہے جب تک وہ کام ہوتا ہے تب تک یہاں پہ ہمیں ایک اور کام کر لیتے ہیں جو ہم نے چلے ہوئے گھٹے لیے تھے امریکن کون جو ہے بڑے بڑے سے اس میں سے میں نے ایک پوٹا لے لیا ہے یہ جو ہے یہ میرا فیوریٹ ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ سیکھنے کے لیے گاس کے اوپر رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس وہ نیٹ جیسا کچھ ہو تو وہ رکھ لو ورنہ ایسے ہی سیکھ لو کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جلانا نہیں ہے اور بار بار اس کو روٹٹ کرتے رہنا ہے یا پھر گھوماتے رہنا ہے تاکہ یہ کہیں سے جلے نہ اور اچھے سے پپ بھی جائے آپ کو تھوڑا بہت ٹائم تو لگے گا پر پیسٹ ہے یہ تو تھوڑا بہت محنت تو کرنی پڑے گی آپ ویسے تو سٹریٹ پہ ایسے دیکھ سکتے ہو پر یہ گھر پہ بھی میں بنا لیتی ہوں اور یقین کیجئے بہت پیسٹی ہوتا ہے اس کے لیے میں نے ایک نیمو لے دیا ہے اور جیسے کی پلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نمک اور مرچی نیمو کو کٹ کر کے اس کو نمک اور مرچی میں ڈگو کے اس کو بس ایسے لگا دینا ہے چیارو اور سے بس اسی کے ساتھ آپ کو رگڑ رگڑ کے گز دینا ہے تاکہ یہ جو پیلا بھٹا ہے وہ آپ کو لال نظر آئے جو مرچے سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یقین کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے جیسے کی آپ باہر جا کے کھاتے ہونا میلے میں ایسے آج کل تو اتنے ہوتے نہیں ہیں اور کوئی جاتا بھی نہیں ہے پر اگر آپ کو بھی میلے میں گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے بھٹا کھایا ہے تو یہ کین ملے گا بلکل وہی ٹیسٹ آپ کو گھر پہ دیکھنے کو ملے گا اور زرہ نظر گھمائے اور دیکھیں ہمارا فرس ٹیور ہو چکا ہے تیار ابھی چلتے ہم ہمارے سیکنڈ ریسیپی کے اور مطلب کی سیکنڈ فلیور کی اور یہاں پہ میں جو ہم نے اوبالنے کے لئے رکھے تھے بھٹے اس کو مطلب نکال دیتی ہوں دو سیٹی آنے کے بعد ہم کوکر کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس بھٹے کو نکال دیں گے اور ایک پلیٹ میں تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس طرح سے اس کے جو دانے ہوتے ہیں اس کو ایک چمچ کی مدد سے نکال دیں گے ویسے تو آپ جب بھٹے کو اوبالتے ہو اس سے پہلے بھی دانے نکال سکتے ہو اور اس کو اوبال سکتے ہو پر میں یوزیلی اس کو ہی پریفر کرتی ہوں اور اس کو آسانی سے ایسے نکال سکتے ہیں ویسے بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں ایسے بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے بس آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا نکالنے میں تو پیشنس بنایا رکھے گا اور نکالیے گا ابھی آگے بڑھتے ہیں ہمارے سکرن فیور کی اور تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل سا ہے یہاں پہ جو ہم نے دانے نکالے تھے بھٹے میں جو اوبلا ہوا تھا اس سے اس کے اوپر میں نے نمک اور مرچی کو چڑک دیا تھا اور اس کے اوپر گھی لگا دیا تھا تو ہے نا سمپل پر ٹیسٹ کیجئے گا بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بلکل سٹریٹ والا یا پھر جب آپ مال میں مووی دیکھنے جاتے ہو تو ایک چھوٹے سے کپ میں آپ کو بھر کے دیتے ہیں نا سویٹ کون وہی ٹیسٹ ہونے والا ہے پر یہاں پہ ایک فائدہ ہے کہ بینہ زیادہ پیسے دی ہوئے آپ من بھر کے یہاں پہ گھر پہ کھا سکتے ہو اب یہ آگے بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے فلیور کی اور تو اس کے لیے میں نے ایک باؤل میں پیاس لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں ڈال دیتی ہوں ہمارے کٹے ہوئے ٹماٹر اور اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ لیا ہے وہ ہے ہری مرچی اس کے بیچ میں نے نکال دیئے تھے ورنہ بہت تیز لگے گا آپ کو اس کے بعد میں یہاں پہ میں نے لار مرچ کا پاورڈر لے لیا ہے اور سواد نوسار ہم نمک ڈال دیں گے زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے بلکل کم اس کے بعد میں ہم کالی مرچ یا پیپر جسے آپ بولتے ہو وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایک سپون کی ملت سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک نیمو کا سلائز لے لیا ہے اور اس کو بھی ہم نچھوڑ دیتے ہیں اور لاسٹ میں ہم نے جو کون کے دانے نکال دیئے تھے بھٹے کے جو دانے نکال دیئے تھے اس کو لی لیتے ہیں اور اس کو بھی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے اندر بھی اگر آپ کا من ہے تو آپ یہ جو بٹر ہوتا ہے وہ ڈال جاتے ہیں پر میں نے یہاں پہ نمو ڈالا تھا تو اس کا کھٹا پنا جائے گا تو مجھے یہاں پہ بٹر کی کوئی ضرورت نہیں پڑی اور یہاں جو میں لاسٹ انگریڈینٹ یوز کرنے والی وہ ہے دھنیے کے پتے کا پاورڈر کوئی حرضی نہیں ہے آپ چاہو تو یہ دھنیے کا پتہ بھی لے سکتے ہو ایسا کچھ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دھنیے کے پتے کا پاورڈر ہی لینا ہے بس میرے پاس دھنیے کے پتے کا پاورڈر گھر پہ بنا رکھا تھا تو وہ یوز کر لیا ہے اور ہمارا جو تینوں فلیور کا جو کونز ہے وہ ریڈی ہے ایک تو سمپل والا اور ایک جو ابھی ہم نے جو بنا کے ٹرائے کیا تھا وہ والا اور لاسٹ ان فائنل سمپل سا جو میرا فیوریٹ ہے وہ ہے نمک مرچی والا ہینہ ریسپیز بلکل سمپل اور ایزی سی تو بنا کے بلکل ٹرائے کیجئے گا